ہم نے آپ کو بتایا کہ ان تمام چیتوں کے گردن میں ریڈیو کولر لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ان کی مانیٹرنگ کی جائے سکیے اور وشش ہم نے بتایا کہ آپ کو چینوک ہیلوکاپٹر کے ذریعے ان کو یہاں پہ لائے گیا اور پرہان منتری موڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وشش جو کریٹس تھے ان کو کھول کر اور پرہان منتری نے ان کو خود وہاں مکت کیا وہ وہاں پہ اب وچرن کر رہے ہیں جو چیتا پروجیکٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں یہ بھی بہت مہتوپن ہے آپ کے لئے جاننا کہ کس طرح سے بھارت میں چیتوں کو ایک پار پھر سے بسانے کی یہاں پہ کاری یوجنا بنائی گئی اور اس یوجنا کے تحت پانچ سال میں دیش کے کئی نیشنل پارک میں ایسی امید کی جا رہی ہے جو ہمارے ویگیانک ہیں عجیب ویگیانک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹرانس لوکیشن اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں صحیح انمان کے مطابق پلاننگ کے حساب سے سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے پانچ سے دس سال میں ان کے ذریعے اور بھی جو بچے ہوں گے ان کو ایسے امید کی جاری ہے کہ چالیس سے پچاس چیتیں پیدا ہوں گے اور پھر ان کو دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر انہیں بسایا جائے گا ابھی تو صرف یہ آٹھ چیتیں کونو نیشنل پارک میں آئے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی جب آوادی بڑھے گی ایسی امید کی جاری ہے کی چالیس سے پچاس کے تعداد میں ان کی آوادی ہوگی آنے والے پانچ سالوں میں تو اس کے بعد ان کو پھر دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر ان چیتوں کو بسانے کا کام کیا جائے گا اور ان اس کاریو جنہ کے ذریعے جیسا کہ ہم کہہ رہا ہیں کہ بھارت ایک بار پھر دنیا کے سب سے تیز رفتار والے جانور چیتا کا گھر اب بننے جا رہا ہے اور بھارت سرکار نے چیتوں کو پھر سے دیش کے جنگلوں میں لانے کا کام کیا ہے بہت ہی مہتوپون کام کیا ہے اور بھارت منتری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اتصاحت ہیں خود کیمرے کے ذریعے ان تصویروں کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت منتری خود بھی چیتوں کو دیش میں لانے اور اس سے بسانے میں نیجی بلکل پرسنل لیول پہ نیجی روچی دکھا رہے تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آٹھ چیتے اب ہندوستان کی سرزمی پر پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں چیتہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام ٹیلیویزنوں کے ذریعے نیشنل جیوگرافک پہ انیمل پلانٹ چینل پہ کہ کس طرح سے یہ جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ ایک مانسہاری جانور ہوتا ہے بھارت سے اس کا لگ بھگ ستر پچھتہ سال پہلے خاتمہ ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ آوید شکار جو رہا وہ ایک بہت اہم وجہ رہا ان کے ایکسٹنگٹ ہونے کے ان کے ایولپت ہونے کے زیادہ شکار اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیتوں کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا ان کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اس لیے دھرے دھرے ایولپت ہو گیا بہرحال دیش میں چیتوں کو پھر سے لائے گیا ہے اور ہمارے جو جنگل ہیں ان کا جو ایکو سسٹم ہے ان کا جو پارستی کی تنتر ہے یہ اب ان کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے موسیقی